اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مٹر ٹی وی اور میں ہوں آسیم کمبو ناظرین ازادی مارچ آج پچیس مائی ہے اور اس وقت پورے پاکستان سے لاکھوں کارکنوں کے جو کافلے ہیں وہ اپنی منزل مقصود کی طرف رما دماؤں ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ اسمبلی کی تحلیل اور الیکشن کرانے کے آلان تک ہم لوگ اسلامباد میں رہیں گے چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف اس وقت سوابی میں کنٹینر پر موجود ہیں اور پارٹی کی سینئر قیادر بھی ان کے ہمراہ ہے عمران خان صاحب نے اسلامباد اور راولپنڈی کی جو عوام ہے اس کو ازادی مارچ میں شرکت کی دعوت بھی دے دی ہے دوسری طرف شیخ رشید لال حویلی سے باہر آگئے ہیں اور وہ اپنے کافلے کی قیادر کرتے ہوئے منزل مقصود کی طرف رما دماؤں ہیں انہوں نے ریلی کی قیادر کرتے ہوئے خطاب میں کہا کہ ہم پور امن لوگ ہیں ہم دنگ افساد کریں گے نہ دنگ افساد کرنے دیں گے لہذا احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہے اور وہ حق ہمارے سے کوئی نہیں چھین سکتا ناظرین آج صبح سے لاہور میں لاہور کی جو قیادر تھی پارٹی کی سینئر قیادر وہ جب روڈ پہ نکلی تو پولیس نے جگہ جگہ ان کو روکا ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے لاتھی چارج کیا گیا ڈاکٹر یاسمی راشد، شفقت محمود، میاں افتخار، زبیر نیازی پہ لوگوں کے اوپر بے دریک شیلنگ کا استعمال کیا گیا ان کی گاڑیوں کو نقصان پنچایا گیا ناظرین یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے ان اوچھے اتکندوں سے باز رہنا زیادہ اچھا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے وکیل جناب بابا روان آج عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے طریقہ انصاف کے طرف سے پانچ تجاویز جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھیں اس میں ایک انہوں نے یہ کہا کہ جس جگہ پہ جے یو آئی نے احتجاج کیا تھا ہمیں وہی جگہ دے دی جائے انہوں نے اپنے گرفتار جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کا ورکر ان کو رہائی کے لیے بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو چادر اور چار دیواری ہے اس کے تقدس کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے ہم پامال نہ پہلے کرتے ہیں نہ اب کریں گے عدالتِ آلیہ نے ان تجاویز کے اوپر وزیراعظم شباز شریف سے ہدایات لینے کا حکم سادر کر دیا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت لاہور کی قیادت جو ہے وہ بتیس چوک پہ فسی ہوئی ہے انگیند گاڑیاں ہیں لاکھوں لوگ ہیں اور ان کے اوپر انسو گیس کا بیدرے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے اسی طرح اٹک پل جو ہے اسلامباد جاتے ہوئے بہت اہمیت کا حامل ہے وہاں پر بھی کنٹینر لگائے گئے ہیں پاکستان تحریکہ انصاف کی طرف سے کرین منگوائی گئی ہے اور ان کنٹینرز کو ہٹانے کا کام جاری ہے بابر آوان نے اپنے تجاویز میں یہ بھی کہا کہ جو رکاپٹیں کھڑی کی گئی ہیں ان رکاپٹوں کو ہٹایا جائے اور پاکستان تحریکہ انصاف کے ورکر محبے وطن بچے بڑے جوان فیملیز ان کو منزل مقصود پر پہنچنے دیا جائے ناظرین احتجاج کرنا ہر پارٹی کا حق ہوتا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی گورنمنٹ میں بھی بیسیوں دفعہ احتجاج کیے گئے لیکن انہوں نے ان کے احتجاج کو کبھی بھی ثبوتاز نہیں کیا تھا لیکن اب جس جبر جس بربریت اور جس ظلم کی جو داستانے آج صبح سے رکم ہو رہی ہیں ناظرین آپ بہت خوبی اگاہ ہیں حکومت اوچھے اتکنڈوں پر اترائی ہے حکومت کو چاہیے کہ ان اوچھے اتکنڈوں سے باز آ جائے وہ کبھی بھی کسی جوش اور جذبہ رکھنے والے بندے کو نہ رکاوٹ روک سکتی ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے کیے گئے اوچھے اتکنڈے روک سکتے ہیں جناب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں عمران خان صاحب نے بربلا کہا کہ افواہ ساز فیکٹ کے ہیں جو ہیں ان کا کام افواہیں پھیلانا ہے انہوں نے افواہ ساز فیکٹ کے ہیں جو افواہ پھلائی کہ ہماری کسی شدہ پر ڈیل ہو گئی ہے ہم ڈیل کرنے کے لئے وہاں نہیں پہنچ رہے نہ ہی ہم ڈیل کریں گے نہ ہی ہم نے کوئی ڈیل کی ہے افواہ ساز فیکٹیاں یہ کام کرتی رہیں گے دھوما نکلتا رہے گا چونکہ لاکھوں لوگوں کا جو اٹھاٹھے مارتا سمندر اس وقت اسلامباد کی طرف رمان دماغ ہے وہ دوسری جو پی ڈی ایم اور گورنمنٹ کے جو علائی ہیں ان سب کو یہ پسند نہیں ہے کہ اتنی گیدرنگ اسلامباد میں چلی جائے لیکن انہیں شاید اس بات کے علم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی کال ہو اور پاکستان کے رہنے والے محبے وطن شہری جو ہیں وہ عمران خان کی کال پر اسلامباد نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ناظرین ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ جو خون خرابہ ہو رہا ہے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ کل لاہور مارڈل ٹاؤن میں ایک فیملی اور پولیس کے درمیان جو فائرنگ ہوئی تو اس میں ایک پولیس والا جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا آپ سمجھ لیں کہ خونی جو ہے وہ مارچ تو کل سے ہی بن گیا تھا بہت ساری جگہوں پر کارکنوں کے جو ہے وہ زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور پانچ سو سے زیادہ جو وقلاہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کی جو سینئر قیادت ہے انہوں نے بار بار اس بات کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے انپور امن وقلاہ کو اور کارکنان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے احتجاج کے حق سے ہمیں محروم نہیں کیا جا سکتا ناظرین عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم تب تک اسلامباد میں رہیں گے جب تک ہمیں الیکشن کرانے کی تاریخ نہیں دے دی جاتی اور اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کیا جا سکتا ہم پاکستان کی جو اس وقت مجودہ قومت ہے سو اکارل جسے امپورٹیڈا قومت کہا جا رہا ہے اس کو وہ کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے اور وہ جو سازش امریکہ سے چلی تھی اسی سازش کے تحت یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں اور ان لوگوں کو اقتدار میں آکے اپنی اوقات بھی بھول گئی ہے ان کو چاہیے کہ اس ملک کے عوام کے ساتھ یہ جو ظلم ہے نہتے عوام کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا الیکشن آنے والے ہیں آپ الیکشن میں جائیں فیر اینڈ فری الیکشن جیتیں آپ دوبارہ اقتدار کی مساند پہ آکے بیٹھ جائیں عوام جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک کی باغ دور جو ہے وہ کن ہاتھوں میں ہونی چاہیے یہ واحد ازادی مارچ ہے جس میں بہت چھوٹی عمر کے بچے بوڑے جوان ضعیف اور ہماری ماں بہنیں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں اپنی فیملیوں کے ہمراہ اسلامباد کی طرف رماندما ہے شدید گرمی ہے بہت ساری جگہوں پہ پانی کی قلت بھی پڑ رہی ہے میں مقامی جو آبادیاں ہیں جسی شہر سے یہ کافلے گزر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے باقی جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں فیملیاں ہیں ان کے لئے پانی کا جو ہے وہ کو بندوبست کریں ان کو پانی پلائیں جہاں تک ممکن ہو سکے ان کے کھانے کا انتظام کریں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے جس کو حقیقی ازادی مارچ دوہزار بائیس کا نام دیا گیا ہے اللہ کرے ہمارے اس ملک میں بہترین حالات ہو جائیں ناظرین صبح سے آج دیکھ رہے ہیں جو خبریں مصول ہو رہی ہیں وہ بہت خوفناک اور دردناک ہیں نوجوانوں کا یہ جو لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں اور اسلامباد جا رہے ہیں ان کے جذبے کو نہ کنٹینر روک سکتے ہیں اور نہ ہی اچھیت کنڈے روک سکتے ہیں میں اپنے تمام ان دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو اس وقت میڈیا کی ذمہ داریاں سارا انجام دے رہے ہیں اور وہ کورج کر رہے ہیں ازادی مارچ کی وہ اپنا بہت سارا خیار لکھیں چونکہ آنسو گیس اور فائرنگ اور شیلنگ اور جو لاٹی چارج ہے اس سے جہاں تک ممکن ہو سکے اس سے بچیں سچائی جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں یہ جو تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اس کی زیادہ سے زیادہ جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی ظلموں بربریت آج صبح سے دیکھنے میں آ رہی ہے اس طرح کا ظلم کبھی انڈیا نے بھی کشمیر پر نہیں کیا ہوگا حکومت کو ہوش کے ناخل لینے چاہیے موسیقی